مختصر ترین تو میں یہی کہوں گا کہ منافقت ہے اور موقع پرستی ہے ان سیٹ میڈیا کی اور اب دیکھیں نا کہ ان لوگوں نے مجھے مجھے افسوس جس بات پہ ہے اور شاید غصہ بھی ہے گئی اندر میں میں آپ سے جھوٹی بولنا چاہتا مجھے غصہ ہے غصہ اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی کہانی لکھی ہے ایک بار آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی کہ میں اپنی دو بھائی سا کے ان کی لاشیں اٹھا چکا ہوں میں اس لیے اور اسی وجہ سے کہ میڈیا نے گمراہ کیا اس جنریشن کو جو مجھ سے بڑی تھی اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا نے پھر نائنٹی میں گمراہ کیا اور اب آ کے پھر میڈیا نے گمراہ کیا ہے نئی جنریشن کو عمران خان کے نام پہ اور ان سالسی جرنیلوں اور ججوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا ہے تو یہ میڈیا ہے جو ٹول بن جاتا ہے نا مختلف پروپیگنڈا پروپیگنڈا ماسٹرز کے ہاتھ میں مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے اور یہ منافقت اتنی گہری ہے کہ نہ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو مانتے ہیں نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں دوسروں کی سب کی برائیاں سو کال برائیاں بھی اور خامیاں بھی انہوں نے نظر رکھنی ہیں اپنے اوپر کوئی نہیں ابھی میں پڑھ راتا کہ دبائی میں اگر آپ ریڈ سگنل کر لیں صرف ریڈ سگنل تو پچاس ہزار درم آپ کو اس کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے آپ حساب لگا لیں تو گریبا چالیس لاکھ روپے پاکستان نہیں منتا ہے اگر آپ ریڈ سگنل توڑیں وہاں بیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کسی کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کافر قرار دے دیں غدار قرار دے دیں گستاخر رسول قرار دے دیں اس کی اس کے فیملی ممبران کی جان اگر وہ دس لاکھ کر دے تو آسمان ٹوٹ پڑتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے ان ٹی وی چینلز کے اور انکروں کی لگے رہتے ہیں اس سیویلین کی تصویر لگا کے اس کے خلاف پروپے گھنڈا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فی خبریں پھلاتے ہیں اور ای آر وی سب سے آگے تھا جو پیک آف لائرز تھا نا میں پیک آف لائرز ہی کہہ رہا ہوں انہ آپ کو بتا پیک کن چیزوں کا ہوتا ہے اس کو ای آر وائی اور اس کے اونرز کرتے تھے اور ان اونرز کا پیسہ کہاں سے آئے یہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ان کا کالا دندہ اس کا کالا پیسہ یہ اس کو بچانے کے لیے ٹی وی چینل نکالتے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر نکالا پوری قوم کے بچوں کو گمراہ کیا یہ کوئی کی کوئی مالی یہ سنگ اپور نہیں ہے یہاں چند لاکھ کی آبات یہ تیئیس کروڑ کا یہ ملک ہے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اتنے بڑے ملک کی نوجوان نسل کو انہوں نے گمراہ کیا بارہ سال تک جھوٹ بولا ان کے زہروں میں نفرت گھولی زہر گھولا تشدد پر اکسایا اس سوسائیٹی کو تقسیم کر دی پولرائزیشن اتنی گہری ہو گئی ہے سوسائیٹی میں پوج تقسیم ہو گی عدلیہ تقسیم ہو گی میڈیا تقسیم ہو گیا معاشا تقسیم ہو گیا ہمیشہ پتہ نہیں ہمیشہ خاندان تقسیم ہو گئے اور اس میں ان شیٹ میڈیا کا رول ہے سب سے گناؤنا اور گندہ جو ٹول بنے ان جرنیلوں کا اور ججوں کا کیوں بنے پیسے کے لیے کسی نظریہ کی وجہ سے نہیں پیسے نظریہ تو کھڑے ہو نا اب امران خان کے ساتھ کیوں بلر کیا دکھاتے ہیں اور ٹی وی چینل بند کراتے ہیں جرمان نہ کرواتے ہیں دکھاتے ہیں امران خان کو اگر یہ اگر یہ اتنے ہی اصول پرست ہیں اور اتنے ہی یہ ان میں کوئی ریڈ کی اٹی ہے نا میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے لیکن دیکھیں غصہ ہے قوم کو جو گمراہ کرتا ہے بے وکوب بناتا ہے اور مروا دیتا ہے ان کے قوم کے بچوں کو اپنے بچے کہاں ہیں ان سیٹ میڈیا کے اس اے آر وائی چینل کے سیٹ کے اپنے بچے اس وقت کہاں ہیں خود کہاں پہ گرمیوں گزار کے آئے ہیں ان کے انکرز کہاں پہ گرمیوں گزارتے ہیں پوچھیں نا درائن ملینس میں سیلریز ہیں سیٹ آربوں کھما رہا ہے اور آئی ایسپی آر کے ساتھ مل کے پیسہ کمایا فلمیں بنائیں ڈرامیں بنائیں آئی ایسپی آر کو نچوڑا اور پھر پوچھ نے اوپر حملہ کروا دیا یہ سچا جانت دیجئے گا آئی ایسپی آر کے ڈی جیز کے ساتھ مل کر نچوڑتے رہے آئی اسپی آر کو پیسہ نچوڑتے رہے یہ آروی والے نہیں نچوڑا ہے نے پیسہ کتنے سال نے چوڑا اور پھر اسی ای آروائی میں اور اسی طرح کی دوسرے ٹی وی چینلز نے نوجوان نسل کو گمراہ کر کے فوج کے تنصیبات پر حملہ کروایا فوج کا پیسہ کھا کے تو کیا پالا فوج نے اور فوج کیوں پالتی ہے یہی تو میرا سوال ہے اور اس طرح کے گندے کریکٹر کو پھر آگیا واپس پھر وہ بیٹھ گیا جاگے فوج کے چرنوں میں پھر اس کو ہڈی ڈال دیں گے پھر اس سے کو گندہ کام کروائیں گے پھر جب وہ کہیں اور سے اس کو اشارہ آئے گا تو وہ ادھر چل پڑیں گے اور کیا تھا پیچھے سارے سازش کے آج آمیر غوری کی سٹوڈی جو ہے نا پڑھیں آپ دی نیوز میں ہم نے بھگتا ہے بارہ سال آمیر غوری میرا بہت پیارا دوست ہے اس نے کہا ہمیں اس افسر نے ایک تاریخ کمرے میں جہاں پہ سکوٹش ڈرنکس چل رہے تھے اور کیوبن سگار پیے جا رہے تھے وہاں پہ اس نے ہمیں بتایا کہ نواز شریف کو ہم نے ہوسی تو ہمیں تنگ نہیں کیا وزیعظم کے طور پہ اس نے کچھ نہیں غلط کیا پھر ہم نے کیوں نکالا جب میں نے اسے سوال پوچھا تو اس نے ایک لفظ بولا ایک لفظ سی پیک تو سی پیک جو تھا اس کو بند کروانا تھا اس لیے ان جرنیلوں اور جڈوں نے میڈیا والوں کے ساتھ مل کے سازش کی جس کا بھانڈا آج آمیر غوری نے بھی پھوٹ دیا تو اب آپ بتائے مجھے مجھے ایک پاکستانی کے طور پر غصانہ آئے رضا رومی صاحب آپ پاکستان میں نہیں لیکن آپ کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے میں تو ایک دن یہاں سے باہر نہیں گیا میں نے یہاں بیٹھ کے ان کو ایکسپوز کیا ان کو یہیں بیٹھ کے ایکسپوز کروں گا آج بھی اگر کوئی جھوٹ کا کاروبار کرے گا تو اس کیوں ایکسپوز کروں گا سیاسی آپ کے اختلافے رائے ہوتا ہے ٹیپلز پارٹی کا نون لیگ کا بہت سے چلا لیکن آپ پاندانوں کو تقسیم کروا دیں آپ بقاعدہ پلانک کے تحت دو دو ڈی جی آئی ایس پی آر ون آفر دی ایدر یہ کام کرتے رہے ان کا احتساب کوئی نہیں کرے گا قوم کو تقسیم کرنے گا بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اب سار صاحب اسی لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کیونکہ اس اس پورے موضوع پہ آپ سے بہتر کیونکہ آپ نے پیمرہ کو بھی ہیڈ کیا اور اس کی اور اس پورے آپ کے کام میں آپ نے کافی ساری تکالیف بھی اٹھائیں بعد میں آپ کے خلاف پروپوگنڈا کیمپین اور اس چینل سے ہوتا رہا دیکھیں نا شومیہ قسمت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ہتھیار تھا اس پورے پروجیکٹ عمران کے پروپوگنڈا کا آج وہی اس کو سینسر کر کے اور اس کی شکل کاٹ رہا ہے یہی ایک بہت بڑی آئرینی ہے ورحال اپسار صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آئیتی بات چاہتا ہوں کہ یہ صرف آئرینی نہیں ہے اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے ہم کسی کا بھی ٹول بنیں گے کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی بھی سرکاری ادارے کا تو ہمیں استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا اپنے ضمیر کے مدابق چلنا چاہیے آپ جو مرضی کریں جس مرضی سائٹ کا ساتھ لے اس میں کوئی ہمیں آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور صحافی تو سیاسی رائے کے بغیر صحافی بنے نہیں سکتا نا آپ پیپلز پارڈی کو سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو کریں نون لیگ کو کریں جے یو آئی کو کریں ای 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 پی کو کریں ایم گیم کو کریں آئین اور قانون کے دہرے میں رہے دائرے میں رہ کر کریں اور جب میڈیا پہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی نہ کریں آپ یہ نہ کریں کہ آپ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالے ہیں انہوں نے سویلینز کی زندگیاں خطرے میں ڈالی ہیں ان کی فیملیز کو نفسیاتی مریض بنا دیا ان ٹی وی چینلز نے سویلینز کو ان سویلینز کو جو آئین اور قانون کی بات کرتے تھے صرف اپنے ذاتی پیسہ کے لیے تو شرم کریں اور سیکھیں اپنے اپنے سیاہ ماضی سے اور ہم جو ہیں ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں کسی کا ٹول نہیں بنا اپنی رائے حصول پہ کھڑے ہو تو کھڑے ہو آج دیکھ قربانی میں کہتا ہوں یا روائی کو کہ کھڑے ہو حصول پہ وہ دکھائیں مران خان کی تصویر ان کا چینل بند ہوگا میں ان کو ساتھ دوں گا میں ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوں لیکن ریڈ کی ہٹی نہیں ہے نا ہٹی چاہیے ریڈ کی ہٹی کے ساتھ ہٹی چاہیے پیسہ چاہیے اس سیٹ کو اور پیسہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرے گا تینکیو ویری مچ خدا حافظ تینکیو اپسار صاحب بہت شکریہ